ویسے تو ہم نے گرمیوں کے سیزن میں چلنے والے بہت سارے بزنسز کی بات کی ہے بٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بزنس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ میں ہی ایک یونیک بزنس ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ برف کے گولے کے بزنس کو آپ کس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کو آپ بہت کم لاغت میں شروع کر کر کافی بڑا منافع کما سکتے ہو یدی آپ بھی ایک بزنس کرنے کے تلاش میں ہو گرمیوں میں تو آپ کو اس سے بہتر بزنس اور کوئی نہیں مل سکتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ برف کے گولے کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس آپ کو چاہیے کون سے ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کو خریدنی ہوں گے کتنا انویسٹمنٹ کتنی ارننگ سب کچھ تو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھے گا دیکھے برف گولہ بزنس کے لیے آپ کے پاس دو اپشنس آتے ہیں پہلا اپشن ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹھیلے پر یہ ریڈی سے بولتے ہیں اس کے اوپر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا اپشن آتا ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک پارٹیکولر شاپ لے کر سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں دونوں میں الگ الگ بینفیٹس ہوتے ہیں اگر آپ کسی شاپ کے اندر شروع کرتے ہیں تو آپ کے جو کسٹومرز ہوتے ہیں ان کو پارٹیکولرلی یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں اس جگہ پر جائیں گے تو ہمیں ایک شاپ ملے گی اور وہاں پر ہمیں گولہ مل جائے گا آسانی سے similarly یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ ایک ریڈی میں سٹارٹ کر رہے ہو تو اس میں آپ اپنے بزنس کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہو جہاں پر requirement زیادہ ہے demand زیادہ ہے آپ اس جگہ پر لے کر جا سکتے ہو اپنے ریڈی کو جس سے آپ کی سیل اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دونوں کے اپنے الگ الگ فائدے ہیں basically اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اور میرا سجیشن لیتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ایک ریڈی سے سٹارٹ کریے کیونکہ اس میں کافی کم خرچے میں آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور location کا کیا ہے جہاں پر زیادہ بھیڑ ہوئی وہی آپ کا perfect location ہوتا ہے بزنس کے لیے but میں آپ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ برف گولے کو ایک professional shop کے طور پر کھولنا چاہتے ہو ایک اچھا اور branded shop بنانا چاہتے ہو ایک expensive shop بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک particular space دیکھنی ہوگی ایک location دیکھنا ہوگا پر اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ الگ الگ flavors اپنے پاس رکھو گے مطلب آپ normal سے ہٹ کر برف گولے میں کچھ کرو گے اب یہاں پر ہم کچھ basic requirements کی بات کرتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اگر آپ برف گولے کے بزنس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہاں پر آپ کے پاس ایک ریڈی ہونی چاہیے basically اگر آپ ریڈی پر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ rent پر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے area میں rent پر آپ کو مل جاتی ہے 30-40 روپے 50 روپے تک آپ کو آسانی سے rent پر مل جائے گی اور اگر آپ کسی expensive area میں رہتے ہیں تو maximum سے maximum 70-80 روپے تک اتنے میں آسانی سے آپ کو ریڈی مل جائے گی rent پر ایک دن کے لیے اور دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر ice crusher machine اب ice crusher machine مطلب برف گھسنے والی machine آپ کو market میں آسانی سے available ہو جائے گی اور اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے آپ کے market میں تو آپ اسے india mod سے online بھی خرید سکتے ہیں 3-4000 روپے میں manual ہاتھ سے چلانے والی آپ کو آسانی سے machine مل جائے گی اور اگر آپ fully automatic machine لینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت تھوڑی ادھیک ہوگی 15-20000 روپے something جو electric machine ہوتی ہے وہ AC اور DC دونوں ہی forms میں آپ کو مل جاتی ہے battery والی بھی لے سکتے ہیں اور بجلی والی بھی لے سکتے ہیں بٹ اس میں آپ کا خرچہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اس میں کوئی بھی problem نہیں ہوگی ان سب کی اطریق تو کچھ basic چیزیں آپ کو خریدنی ہوں گی جیسے کی گولہ بنانے کے لیے برف disposal glass, disposal چمچ disposal bowl جو کی کٹوریاں ہوتی ہیں لکڑی کی sticks جس سے آپ گولہ بنائیں گے پینے کا پانی اگر کسی customer کو پانی کی requirement ہو تو آپ اسے پانی بھی دے سکیں کھٹے مٹھے صرف جو کی آپ اپنے گولہ کے اوپر ڈالیں گے تاکہ آپ کی گولے میں taste آئے برف کا گولہ بنانے کے لیے سب سے مکھے raw material ہوتا ہے برف اور برف کی سلی آپ کو آسانی سے برف کے factory پر مل جائے گے اور برف کی factory لگ بگ ہر شہر میں موجود ہوتی ہے تو آپ کے شہر میں جو بھی nearest برف کی factory ہو آپ وہاں سے بہت ہی کم قیمتوں میں آپ کو برف آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ برف کا ایک بڑا سلہ لے سکتے ہیں اور اس کے کئی سارے کیوبش ٹکڑے بنا کر آپ اپنے پاس برف والا آئیس باکس لے سکتے ہیں اور اس آئیس باکس میں سنرکشت کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ سارا دن آپ کا برف چل جائے اور گلے نہ اور آپ اسی سے نکال نکال کر سیل کرتے رہیں گے چلیں investment اور earning کی بات کرتے ہیں اس بزنس کو start کرنے کے لیے اگر ہم یہاں پر لاغت کی بات کریں تو کل ملا کر آپ کی لاغت لگ بھگ لگ بھگ 20 سے 25 ہزار روپے آنے والی ہے اور اتنے میں آپ آسانی سے اس بزنس کو start کر سکتے ہیں تب جب ٹھیلا یا ریڑی آپ کی خود کی ہوگی اگر آپ rent پر لیتے ہیں تو آپ کے یہاں پر کافی سارے پیسے بچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ اسے لگ بھگ 10 سے 15 ہزار روپے میں ہی آسانی سے شروع کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر earning کی بات کریں تو آپ 6 سے 700 روپے کیول ایک دن کے آسانی سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کسی perfect location پر ہیں اور آپ کی سیل اور بھی جیادہ ہے تو یہ ratio اور بھی جیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں گولے کی demand کافی زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ اسے start کرتے ہیں تو آپ کیول گولا نہیں بیچیں گے آپ نیمبو پانی بھی اسی کے ساتھ بیچیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سادہ پانی بھی بیچیں گے اور گولا تو آپ بیچیں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ اپنے آئس باکس میں cold drinks بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر earning کی opportunities کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اگر آپ گرمیوں کے سیزن میں سے start کرتے ہیں ہوکے گائیں ایک چھوٹیس ویڈیو کے کس طریقے سے آپ ایک برف گولے کے بزنس کو start کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ تب تک کے لیے جہند وندے ماترم